ایک صحابی کوئی چیز خریدتے وقت دھوکہ کھا جایا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جب تو خریدہ کرے تو کہہ دیا کر کہ کوئی دھوکہ نہ ہو پاس وہ اسی طرح کہا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے پہلی ضرم میں چھکلی کو قتل کر دیا اس کے لئے اتنی اتنی نکیاں ہیں اور جس نے دوسری ضرم میں مارا اس کے لئے اتنی اتنی پہلی سے کم نکیاں ہیں اور اگر تیسری ضرم سے مارا تو اتنی اتنی نکیاں ہیں دوسری سے کم بتائیں صحیح مسلم 5846 ہمارے یوٹیوب چینل کو سبکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اس دافت و اصلاح کے کام میں ہمارا ساتھ دیجئے شکریہ السلام علیکم